اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تو کیا شاندار قسم کا میچ رہا ہے بلکل جو اینڈ والا جو آور تھا اس میں جو ڈراما ہوا یقین مانے بہت ایک امیزنگ ایک قریل قسم کا گیم آج بنا ہے یہاں پر میں سب سے جو پہلے جو کریڈ دینا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کے ریدر فورڈ صاحب ریدر فورڈ نے کچھ الگی شاندار لیور کیاں پر ایننگز کیلی ہے کتنے وہ پریشر میں آئے تھے اور جس طرح سے انہی جو مینٹرینر کا ہے وہ واقعی میں قابلے سے تائج بھی تھا اور جو شارٹ وہ کیل رہا تھا وہ واقعی میں قابلے دی بھی تھے کراچیکنگ ایک بار پیسے میچ ہار چکی ہے اور ان کی جو سٹرگل کی جو ناکام ہے وہ ایک بار پیسی جاری ہے ایک طرف لاہور کلندر ہے اور دوسری طرف یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑھے ہیں اور آج ایک بار پیسے وہ جو میچ ہے وہ گیم ہار چکے ہیں اور یہ بلکل پچھے گیم کی کاپی ہی تھی وہی وان سکسی فائی فرانس کا ٹارگیٹ وہی یہاں پر سٹرگل کر رہے تھے آپ تو یقین جانے کہ جتنے بھی کلاڑی تھے وہ کتنا سٹرگل کر رہے تھے میکسیمون سکور بھائی صاحب جیمز ونس کا سائنس رسانس کا تھا مطلب آپ اندازہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ سکور رہا ہے وہ سائنس رسانس والے جیمز ونس ہے اس کے لئے محمد نوازی بلکل ہی ناکام نظر آئے ہیں بلکل ہی سلو ڈاؤن نظر آئے ہیں مطلب شویب ملے کی سٹرائکر آپ دیکھیں ساٹھ کے سٹرائکر سے وہ گیم کھیل رہے ہیں مطلب وہ بیس رانس جو ہے وہ لائک ان نے بیس بول پر صرف بارہ بنایا جو بلکل میں سمجھے بائے رکھی کیوں آخر ان کو ہو کیا گیا ہے میں جانتا کہ کار رات کو ان کو فوٹ پوائزنگ ہوئی تھی کچھ مسئلے ہوئے تھے بارہ تیرا کلاڑی ہاں ان کے فوٹ پوائزنگ کے ویسے ڈسٹرڈ ہو گئے تھے لیکن آپ تو پہلے سے ہی اس طرح پرفارمنٹ دے رہے ہیں اور کبھی بھی کسی گئے میں آپ لوگوں نے ڈاؤنگ کی پرفارمنٹ نہیں دی ہے آپ لوگوں کا سٹرائک بلکل زیرو پہ جا رہا ہے زیرو تو آپ چھوڑے بلکل پچاس ساٹھ پہ آپ کا سٹرائک پہ جا رہا ہوتا ہے کوئی بھی پلئیئر مجھے آپ بتائیں جن جن کے سٹرائک اکسو تیس اکسو چاریس سے اوپر ہو سب جو سو اکسو بیس یا پھر شانمسو جیسے پلئیئر جو وہ آج بھی پچاس ساٹھ سٹرائک ریڈ سے رنز بناتے ہیں آج تو بائی ساپ صفر پر آؤٹ ہو گئے ہیں انہیں کہا چلو ہم اپنے باقی کی لڑی گھوموں کا دیتے ہیں ان کے لئے قربانیں دیئے جو بلکل ایک مزاک ہے مطلب اس بندے کو کیوں رکھائی ہے میں سمجھ سے باہر ہے میں بلکل میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کراچکن کو پتا ہونا چاہیے کہ شانمسو ایک ٹیسٹ پلئیئر ہے بوٹی ٹوینڈی کے لئے بلکل بھی نئی بنایا گیا ہے بٹن نے لیا ہے تو اب آپ کن کا جو خمیازیں وہ بکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر باقی جو پلئیئروں بھی کتنا سرکل کر رہے ہیں محمد نواز ایک بار پیر سے بالنگ کے شعبے میں کافی ناکام رہے ہیں اماد اسیم صاحب آپ کو ہم کیا رہے تھے کہ وہ ناکام ہی لیکن یہاں پر نواز بھی بہت زیادہ ناکام میں سے دو چار ہو رہے ہیں لیکن بات کرتے ہیں ہم کوئیٹا گلیڈیئرٹر کے حوالے سے کوئیٹا گلیڈیئرٹر میں جیسن روئے نے ایک ڈیسنٹ قسم کی اننگز کے لیے لیکن باقی جو ہے وہ کوئیٹا کی طرف سے بھی کسی نے کوئی خاص قسم کی اننگز نہیں کے لیے آپ کے نا بھی بنا کام ہوگئے سرپرازے مجھ بنا کام ہوگئے ہیں یہاں پہ صرف در فورٹ کی بات کی جائے یا پھر روئے کی بات کی جائے ان دولوں کے لیے بھی کوئی خاص قسم کی اننگز نہیں کے لیے لیکن در فورٹ کیلئے ایک بہت بڑا سلیوٹ ہے کہ ایک نیک کمال قسم کی اننگز آبنے کے لیے وہ بھی اتنے پریشر ٹائم پہ ایک ٹائم پہ تو آپ کو چار آورز میں فیفٹی پلس رنز درکار تھے لیکن بائی صاحب نے مونکم کر دیا ہے اور اینڈ پر جو ڈراما ہوا ہے جو بلکل جو حضرت مانے سے کام کیا ہے ریدر فورٹ نے وہ واقعی میں کمال تھا لائک پانچ وی گین پر جو ٹوٹک تین آس چاہیے تھے دو گیندوں پر اور پانچ وی گین پر جب انواری نے بولنگ کی ہے تو ریدر فورٹ نے شارج مارے تو وہ سنگل کی جگہ بھی نہیں تھے لیکن بارہ سنگل لے رہی ہے اور اتنا کمال کا یہ بندہ ہے کہ اس اس نے ڈائرک دوسرے ڈبل کیلئے بھی وہ باگے ہیں اور اسی طرح انہیں جو گیم کو لیول کر دیا ہے اور اینڈ پر آپ کو پتہ ہے کہ ریدر فورٹ نے خوبصور قسم کا چوکہ مارا ہے اور یوں کوئٹ اگلیٹر ایک شاندار قسم کا میرے جی چکی ہے تو ریدر فورٹ جو بہت ایک آلشانی اسکیل گئے ہیں اٹاو نسکی نے اسکیلی ہے اکٹیز گیندوں پر جو کہ آلموز دو سو انہیں جو دو سو ایک کمال کی فتح حاصل کر لی ہے محمد آمیر آج گیم میں نہیں تھے اور آگے جو امپورٹن قسم کے میچز آئیں گے ان میں اس کو کلائیں گے جو کائیٹنگ کوئٹا کا جورس ہے وہ بند چکا ہے ہموسٹ دو کسلے یہ جو پلانیں گے ان کی یہ کافی اچھی رہی ہے باقی دیکھ دیں کہ آنے والے ٹائم میں کوئٹا اور کراچی ٹنگ کس طرح کی سٹریٹیجی اپنا دیں وہ تو آگے ٹائم بتائے گا را بیز